اسلام علیکم ناظرین آج اگوانستان ویسن ڈیز کے درمیان پہلا اوڈی آئی میچ تھا اور یہ میچ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوا اور اگوانستان ٹیم کے لیے یہ بہت ہی زیادہ پرشان کن لمحہ تھا مزید آگے ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ بھی چینل پر نئے ہیں تو جلدی سی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر ریس کر دیجئے تاکہ ہر نہیں آنے والی اپ ڈیٹ سے آپ آگا رہ سکیں ناظرین اگوانستان ویسن ڈیز کے درمیان پہلا اوڈی آئی میچ کھیلا گیا یہ میچ انڈیا کے گراؤنڈ لکھنوں میں کھیلا گیا اور اگوانستان نے سب سے پہلے بیٹنگ کی 45.2 آور کے اندر یہ 194 رنز بنانے کے بعد آل ٹیم ان کی پاویلین واپس لوٹ گئی یہاں پر بیٹنگ کارڈ کی طرف نظر دالتے ہیں تو یہاں پر حضرت اللہ ززائی نے 9 رنز اسکور کیے 21 رنز دے کر ایک چوکہ ان کی اننگز میں شامل تھا جاوید احمدی نے پانچ رنز سکور کیے تیرہ بالے کھیل کر ایک ہی چوکہ ان کی اننگز میں بھی شامل تھا بہت ہی سلو سٹارٹ دیا ان دونوں نے مجھے ان کی بیٹنگ بہت ہی زیادہ سلو لگی جن کی وجہ سے پوری ٹیم کے اندر پریشر جاری ہو گیا رحمت شاہ جنہوں نے بہت ہی شاندار بیٹنگ کی اور 61 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اسی بالے انہوں نے کھیلی بالے بہت زیادہ کھیل گئے لیکن یہاں پر 61 رنز کی شاندار یہ اننگز کھیلے میں کامیاب رہے کیونکہ اوپر سے دو کھلاری جلدی آٹ ہو چکے تھے تو ان دونوں پر بہت زیادہ زیادہ ذمہ داری تھی تو یہاں پر 61 رنز انہوں نے سکور کیے اسی بالے کھیل کر اور 6 چوکے ایک چکا ان کی اننگز میں شامل تھا اکرام اللہ خیل نے یہاں پر بہت ہی شاندار بیٹنگ کی اور تھامر رنز سکور کیے 62 بالے کھیل کر 6 چوکے اور ایک ہی چکا ان کی اننگز میں شامل تھا دونوں نے سیمز میں بیٹنگ کی اور بہت ہی شاندار طریقے سے یہ پارٹنرشپ کو لے کر چلے ان کے بعد نجیب اللہ زادران جو کہ صفر رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے انہوں نے تین بالے کھیلی اسگر اخوان 35 رنز بنانے کے بعد رن آؤٹ ہوئے بامر بالے انہوں نے کھیلی ایک چوکا اور ایک ہی چکا ان کی اننگز میں شامل تھا محمد ابھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہے اور 14 بالے کھیل کر یہ جسٹ ایک رنز بنا سکے اور پاویلین کی طرف واپس لوٹ گئے کلپودین نائب 17 رنز بنانے میں کامیاب رہے 16 بالے انہوں نے کھیلی اور 3 چوکے ان کی اننگز میں شامل تھے راشرہان جو کہ کیپٹن تھے سیفر رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے دو بالے کھیل کر اور ناوین الحق ایک رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے نو بالے انہوں نے کھیلی اور مجیب اور رحمان یہاں پر ناٹ آؤٹ رہے کوئی بالے انہوں نے نہیں کھیلی اور اس طرح سے 194 رنز بنا کر آل ٹیم آؤٹ ہو گئی اور اگر یہاں پر ان کی بالنگ کی بات کی جائے تو مجیب اور رحمان نے یہاں پر 10 آور کرائے ایک میڈن کرائیا اور 33 رنز دے کر دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ناوین الحق آٹھ آور کرائے اور ایک میڈن کرائیا 30 رنز دے کر ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا باقی کوئی بھی بالر وکر لینے میں کامیاب نہ رہا تو یہاں پر بہت ہی آسانی کے ساتھ ویس انڈیز نے سات وکٹوں سے یہ جو گیم تھی اپنے نام کی یہ فتح اپنے نام کی اور یہاں پر شاندار جیت کے ساتھ انہوں نے پہلا اوڈیائی میچ جیت کر یہاں پر برتری حاصل کر لی ہے ناظر مزید اپ ڈیٹ کے لیے چینل سبسکرائب ویڈیو کو لائک کا نہ مات بولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ